جال والے اخلاق بھائی اپنی بات پر خود ہی فس گئے بہت سے سوال کر رہے ہیں جال بھائی کارٹ جال بھائی کارٹ جال بھائی کارٹ تین سو روپے میں دو اور چار سو روپے میں ہمسو لے لو بیچنے والے کو تو فائدہ ہوگا خریدنے والے کو اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو بتا ہے خراب مال تو جال والے خریدتے بھی نہیں السلام علیکم کیسے ہیں دوستوں امید ہے سب خیریت سوں گے میں نے چینل مکتوم برڈ میں ایک پیر پھر خوش آمدید دوستوں سنڈے برڈ مارکیٹ میں دھماکے دور آفر چل پڑی ہے بہت زبردست ویڈیو ہونے والی ہے انڈ تک بنے رہیے گا کمال ہو گیا بائی کارٹ بائی کارٹ بڑا شور مچا ہوا تھا تو آخر کار بائی کارٹ کا حل بھی نکل آیا احمد اور جو رات سے جو کام شروع کیا تھا وہ پائے تکمیل کو پہنچا جی ہاں دوستوں آج ویڈیو دیکھی میں نے اخلاق بھائی کہہ رہے ہیں جال والے اخلاق بھائی کہ اگر ہم تین سو کا خریدتے ہیں تو ہم سے کل لینے والا ہو تو چار سو کا دے دیں گے جی ہاں یہ اخلاق بھائی کی ویڈیو چل رہی ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لینے والا دینے والا ہو تو ہم ایک جوڑے کا دس جوڑے کا سو جوڑے بھی خرید دیں گے اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جال والے جو ہے نا وہ خراب مال نہیں لیتے ٹھیک ہے وہ چھانٹ کے مال لیتے ہیں دس پیر اگر آپ لے کے گئے ہیں تو اس میں سے تین چار پیر وہ لیں گے اچھے اچھے بلڈ لائن جس کی مضبوط ہوگی اور قد ود یہ وہ ٹھیک ہے فینچ کا تو ظاہر ہے جب اگر وہ اچھا مال خرید دیں گے تو جو بریڈر ہیں یا لینے والے ہیں تو وہ بھی اچھا مال ہی خرید دیں گے ہم لوگ کیوں سے جو ہے وہ خراب مال خرید دیں کوالٹی بیگ سائز کی کوالٹی جو ہے وہ ہم نے چھانٹ کی لینی ہے اچھا میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں اگر وہ آگے ہیں نا سو روپے پہ کہ جی ہم سو روپے کمارے ہیں تو ہم نے پھر جو شور مچایا ہے وہ تھا بائی کارٹ بائی کارٹ اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں آپ نے ہر پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں مختلف پوائنٹ ہیں دیکھیں بات پتے کیا ہے آپ نے مال لینا ہے نا اگر ایک مثال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تین سو کا ہم لیں گے اور چار سو کا دے دیں گے تو ہمیں تو فائدہ ہی ہے اس کا کیا فائدہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس سے ہم تین سو چار سو کر لیا ٹھیک ہے ہم اوپن مارکیٹ میں ساڑھے پانس سو پانس سو کا بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک مثال ہے اگر نہیں بھی بیجتے تو آپ اس کا ایک اور بھی حل ہیں آپ کیا کریں کہ اس کو جو ہے نا او ایل ایکس ویٹس اپ وغیرہ گروپ بنے ہوتے ہیں فیس بک کے گروپ بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ جو ہے ایزیلی سیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں خود بھی او ایل ایکس پہ سیل پرچیز کرتا ہوں ٹھیک ہے جاوا کی بھی فینچیز کی بھی میں نے خود بھی فینچیز رکھی ہوں یہ آپ کو دیکھ رہی ہوں گی کہ میری سٹارٹنگ ہی فینچیز سے ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فینچ کا جو کاروبار ہے اس نے ہی برڈز کے کاروبار کو سمجھ لو پروان چڑھائی ہے اچھا آپ کرنا کیا ہے کہ دیکھیں ایک مثال ہے ہم جو ہے جاتے ہیں اخلاق بھائی کے پاس کہ ہاں جی آپ کی ویڈیو چل رہی ہے یہ دیکھو آپ نے کہا تھا کہ تین سو کا ہم لیں گے اور چار سو کا دے دیں گے ہمیں دو چار سو کے حساب سے اب آپ نے کرنا کیا ہے چار سو کے حساب سے لے دیکھیں دو طریقے یا تو اگر آپ کالونی اور سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں اس کا شوقین ہیں پھر تو بہت ہی بہترین ہوگے میں آگے چل کے آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ چار سو کا ہم نے دیکھیں اگر وہ چھانٹ کے مال لے رہے ہیں بہترین صاف سے اتھرا تو ہم کون سو ان سے کچرہ مال اٹھا لیں گے ہم بھی تو چھانٹ کے ہی لیں گے سو روپے اگر انہوں نے کمائیں تو ہم نے بھی تو زیادہ کمانے ٹھیک ہے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ سعودی عرب دبائی میں پانچ ہزار روپے کا فنچ کا جوڑا ہے مطلب وہاں کا جو ریال ہے تو پاکستانی تو پانچ ہزار بن گئے ٹھیک ہے تو وہاں بھی تو آخر وہ ستر ریال دے رہے ہیں یا وہ کوئی ایک دو ریال میں فنچ کا جوڑا خرید رہے ہیں تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ ہم اوپن مارکیٹ میں بھی اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے فنچ کو فنچ کو ہم نے گرانا نہیں ہے اب یہ ہار گئے ہیں ٹھیک ہے جال والے پچھلی دفعہ بھی یہ ایک دو اعتوار جائے جال والے یہ آئے نہیں ہیں اخلاق صاحب جائے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب کرنا کیا ہے ہم نے کہ یا تو ہم اوپن مارکیٹ میں دے دیں یا او ایل ایکس فیس بوک ویٹس اپ کے جو گروپ بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت سے گروپ ہیں ایسے ٹھیک ہے آن لائن جو ہے نا بہترین یہ سمجھ لے کے کام چل چکا ہے اس میں آپ ایزیلی ایزیلی جو ہے یہ نکال سکتے ہیں اچھا نہیں تو آپ ایک کام کریں کہ دیکھیں چار ازار دس پیر آپ نے لیے چار ازار روپے میں ٹھیک ہو گیا آپ کالونی لگائیں اس کا سیٹ اپ لگائیں اس کی بریڈ اتنی فاسٹ ہے فنچ کی کہ یہ جو ہے اچھا ایک لیمٹیڈ جو ہے نا میکسیمم لگاتے ہیں کہ یہ چھے انڈے دیتی ہے ویسے آٹھ 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 دس دس بھی دیتی ہے میرے پاس بھی دیتی رہی یا ویڈیو میں بھی دیکھ رہوں گے انڈے بچے تو اگر ایک مثال ہے چھے آٹھ کو بھی چھوڑو چھے کو بھی چھوڑو چار انڈے یہ دیتی ہے ایک پیر چار انڈے دیتا ہے ٹھیک ہے تو دس کے صاحب سے آپ کے پاس آگئے چال انڈے آگئے یعنی چال انڈے آگئے چال انڈے کو بھی چھوڑ دو تیس بچے آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر چار سو روپے کا فنچ کا جوڑا ہے تو بچے سمجھ لیں آپ کا ایک بچہ سو ڈیڑھ سو روپے کا تو ہو گیا نا سو سے ڈیڑھ سو روپے کا تو کہیں نہیں گیا ایک وہ بھی ٹائم تھا کہ ڈھائیڈے تین تین سو روپے کا بھی بچہ تھا ٹھیک ہے نا لیکن یہ ہے کہ اب کنگلی مہنگی ہو گئی ہے فنچوں کے ریٹ کم ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ان کے ریٹ ہم اوپر چڑھا سکتے ہیں اور ہم نے چڑھانے ہیں ٹھیک ہے تو جناب آپ لگانے کے ایک مثال ہے سو روپے کا بھی ایک بچہ ہوتا ہے تو تیس بچے آپ کے کتنے کے بن گئے تین ہزار روپے کے ٹھیک ہے تو پہلی بریڈ میں ہی جو ہے نا آپ کے تین ہزار روپے آگئے ہیں ایک مثال ہے تو لاؤس تو نہیں ہوا نا آپ کو ٹھیک ہے لاؤس ہم نے ان کو دینا ہے اب جیسے جال بائیک آٹ کے ہم نے مہم شروع کی تھی الحمدللہ دیکھ لیں کہ وہ کامیاب بھی ہوئی میں نے پھر لاسٹ ویڈیو میں بھی دکھایا تھا کہ میں نے ابھی تک بچے اپنے روکے ہوئے ہیں سلور جاوا کے ٹھیک ہے نا تو مقصد گہنے کا ہے بندہ پہلے بات پہ خود بھی عمل کرے بات وہ کرے جو خود بھی عمل کرے ٹھیک ہے میں بھی چاہتا تو جو ہے نا نکال سکتا تھا چھپکے سے مجھے کسی نے آکھوں کو پکڑ لینا یا کچھ کہنا ہے ٹھیک ہے کوئی روک تو نہیں سکتا مجھے کون کچھ کہے گا لیکن نہیں بات بندہ وہ کرے جو اگر ہم دوسروں کو کہتے ہیں تو خود بھی اس پہ عمل کریں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر ان جال والوں کو سر پہ ہم نے چڑھایا تھا تو ان کو نیچے بھی ہم نے ہی اتارنا ہے انشاءاللہ تو میرے آج ہی میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے لگا کہ یار بھائیوں سے دوستوں سے شیئر کرنا چاہیے تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے کہا چلیں آج سنڈے برڈ مارکیٹ جو ہے کراچی کی جو ہے تھوڑی سی اپڈیٹ آپ کو دے دیں تو یہ امید ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ